بٹی صاحب تین نام اپوزیشن نے دے دیئے شہباز شریف صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نامی وزیراعظم صاحب نے دے دیئے تو وزیراعظم صاحب نے جو نام دیئے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان پہ اپوزیشن کو تحفظات کیا ہو سکتے ہیں پہلا سوال یہ دوسرا یہ کہ اگر معاملہ فہم و تفہیم سے ہی حل ہو رہا تھا تو عدالت تک جانے کی کیا ضرورت تھی یاسر چیف الیکشن کمیشنر کی تین ناتی کا معاملہ بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے اس سے پہلے جب بلکل واضح طور کے اوپر تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صدار محمد رزا جن کی مدت ملازمت آج پوری ہو جائے گی پانچ سال تک انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی خدمات سر انجام دی اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے اندر سکروٹنی کا جو پارٹی فنڈنگ کا معاملہ تھا بالخصوص پاکستان طریقہ انصاف کا اس کی سکروٹنی کے جب کمیٹی نے ڈی ٹوڈے میٹنگ شروع کی تو اپوزیشن جوانتوں کو ایک بڑی ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ پانچ دسمبر تک یہ سکروٹنی کے میٹی اپنا کام مکمل کر لے گی اور انہیں بہت امید تھی اکبر اس بابر صاحب کو بھی موسیق نون کو بھی اور پاکستان پیپس پارٹی کو بھی کہ یہاں پر کوئی بڑا زبردست فیصلہ آ سکتا ہے لیکن اچانک جب ڈی جی لا چھٹی پر گئے وہ معاملہ بارہ دسمبر تک پہنچا اور آگے جو مشاورت کا عمل شروع ہونا تھا جو اپوزیشن لیڈر نے بروقت انہوں نے شروع کر لیا تھا تین نام بھی انہوں نے تجویز کیے تھے تاکہ چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی کا عمل مکمل ہو جائے لیکن موسیق پاکستان طریقہ انصاف نے تھوڑا سا ٹائم گین کیا اور اس کے بعد انہوں نے وزیراعظم نے آج اپنے تین نام فائنل کر دی یہ نام بڑے دلچسپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ معاملہ تو حل ہو جائے گا لیکن امپوٹنڈ یہ ہے کہ جو تین نام اپوزیشن لیڈر شباشیر صاحب کی جانب سے تجویز کیے گئے اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے اتراز اٹھائے ان کے اوپر ان کا وزیراعظم کا اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے تو وہ تین نام تو آؤٹ آف ڈسکشن ہو گئے کہ ان میں سے کسی نام کے اوپر اتفاق رائے ہوگا اب سب کی نظریں اس بات پر جمع ہوئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کون سے ایسے تین نام تجویز کریں گے جس کے اوپر اپوزیشن لیڈر برخصوص شباشیر صاحب اگری ہو سکتے ہیں اور آپ جان کر حران ہوں گے کہ جو تین نام تجویز کیے گئے ہیں تینوں ریٹائرڈ بیروکریٹس ہیں تینوں کا تعلق پاکستان ایڈمسٹریٹیو سرویس یعنی کہ سابقہ بی ایم جی گروپ سے ہے اور انیس سو تہتر کے بعد جب سے یہ سارا پروسس شروع ہے اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف فلیکشن کمیشنر کے اوپر کسی ریٹائرڈ جیج کو خدمہ سر انجام دینے کا موقع نہ ملا ہو اور حران کم طور کے اوپر جو پرم نسٹر نے تینوں نام تجویز کیے اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی کمبینیشن نہیں بنایا کہ اگر دو بیروکریٹس ہوں یا ایک ریٹائرڈ جیج ہو تینوں ہی انہوں نے بیروکریٹس کا انتخاب کیا اب ہم ذرا اس کا جائزہ لینے تو بہت دلچسل صورتحالی مرج ہوگی جس کی وجہ سے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ باشیر صاحب ظاہران تو نہیں لیکن اندر سے اپنے دل سے وہ بہت خوش ہوں گے کہ پرم نسٹر کے تینوں نام میں سے کسی بھی ایک نام کو پک کر لیا جائے پہلا جو نام ہے وہ موجودہ سیکٹی الیکشن کمیشن ہے بابا جکوب صاحب دو مرتبہ پہلے وہ ایکسٹنشن لے چکے ہیں ان کا نام تجویز کیا گیا ہے ریٹائرڈ بیروکریٹ ہے اور شباشیف صاحب نہ صرف بلکہ بلکہ خصوص فواد نفاظ صاحب کے وہ بہت قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تصور کیے جاتے رہی ہیں اپنی کمپیٹنسی کے حالے سے کہہ لیں اپنے پروفیشنل پروفیشنلزم سے کہہ لیں لیکن ان کی اچھی ایکویشن رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہونا چاہیے شباشیف صاحب کو اس کے بعد جو دوسرا نام ہے فضل عباس میکن صاحب یہ بھی ریٹائرڈ بیروکریٹ ہیں مسلمی قنون کے دور حکومت کے اندر انہیں نہ صرف پرموشن بھی ملی بلکہ وہ اہم ترین وزارتوں میں بھی تینات رہے اور فواد نفاظ صاحب اس کے بعد تیسرا نام آریف احمد خان صاحب ہیں فاکی سیکٹری خزانہ بھی رہے اور سیکٹری داخلہ کے عدے پر بھی ذمہ داری اثر انجام دی موسمیاتی تبدیلی کے عدے وزارت کی بھی ذمہ داری انہیں نے سنبھالی تو ان کے نام کیوں ان کا بھی ایک بہت اچھا لائزون رہا ہے فواد نفاظ صاحب سے اور بالخصوص شہد خن عباسی صاحب سے اور نواز شیف صاحب سے تو یہ تینوں ایسے نام ہیں جس کے اندر کوئی ریٹائر جائز نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ بیروکریٹس ہیں پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس سے ان کا تعلق ہے شباشیف صاحب کے ساتھ بھی کچھ کا تعلق رہا براہ راست اور فواد نفاظ صاحب کے قابل اعتماد بیروکریٹ تصور کیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی جس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس بات کب کب کبی امکان دکھائی دیتا ہے کہ شباشیف صاحب پرائم نیسٹر کی اس پرپوزڈ جو ان کے تجویز کردہ نام ہیں اس میں سے کسی ایک نام کو پک کر لیں گے اور چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی کا معاملہ جو کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں پہنچ چکا ہے موتجدہ اپوزیشن کی جانب سے تو وہ باہر ہی ریزول ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ممبر سندھ اور بروچستان کی تیناتی کا معاملہ ہے وہ بھی احسن طریقے سے تیع پا جائے گا چونکہ اس پر پہلے ہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ ایک صبح کا جو ممبر ہے وہ حکومت کی مرضی کا آپ اپوائنٹ کر دیں اور دوسرا اپوزیشن کی چوائس ہے تو اب سندھ کے ممبر کے اوپر تھوڑا سا نون اور پاکستان پیپس پارٹی کندر تھوڑے سا آدم اتفاق ہے شاید وہ بھی اتفاق کی رائے میں ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہ معاملہ تیع پا جائے گا لیکن انڈرسٹنگ ہوگا کہ شباہ شریف صاحب بہت خوش ہوں گے ان تینوں ناموں کے پر جو پرمیس عمران خان صاحب نے تجویز کیے ہیں